اعوذ باللہ ابن الشیطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث سیشن آج کی حدیث اس میں ہم بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سورج گرن یا چان گرن اس سے کسی کا کچھ لینا دینا نہیں یہ اللہ کے بنائیوی چیزیں جو چینجز آتے ہیں حضرت قیس بن ابی حازم نے ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند میں گرہن کسی شخص کی موت سے نہیں لگتا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا سورج گرن ہو گیا چاند گرن ہو گیا لوگوں کی موت سے اس سے کوئی کچھ لینا دینا نہیں ہے کسی کی موت سے نہیں لگتا یہ دونوں تو اللہ تعالیٰ کی خدرت کی نشانیاں ہیں اس لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو جیسے ہی آپ دیکھیں کہ سورج کے رہن ہو یا چاند کے رہن ہو اس کے لیے دو رکعت نماز پڑھنا ہے نہ کہ آپ خیاس آری کرنا اور بہت سارے لوگ لوگوں کو بلیم کرنا چاہتے ہیں بہت زیادہ بلیم کرتے ہیں کہتے کہ ان کے وجہ سے ہو گیا ان کے وجہ سے ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں کسی کی موت بھی اس کے وجہ سے کس کی موت اس کے وجہ سے نہ دی وَلَكِنَّهُمَا آیَتَّانِ پسنیہ ہے دو آیتیں کیا ہے سورج کے رہن ہو یا چاند کے رہن ہو مِن آیتِ اللہ یہ اللہ کے نشانیاں ہیں فَإِزَا اور جَبْ رَعَائِتُمُوْهُمَا جب تم اس کو دیکھو رَعَا کیا ہے دیکھنا فَخُومُ فَسَّلُوْ تو کیا کرو کھڑے ہو جاؤ کہہ کے لیے نماز کے لیے تو جب سورج کے رہن ہو یا چاند کے رہن ہو ہم خیاس آری کرنا یا کسی کو بلیم کرنا نہیں جیسے ہی ایسا ہو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ہمارا کام ہے کہ نماز پڑے جزاک اللہ خیر ہے